اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم اس قطعے میں رہتے ہیں جہاں اگر کوئی ہیریٹیش دبا ہو جائے تو وہ دوبارہ تعمیر نہیں ہوتا انہی میں سے ایک انڈس کوئین ہے وہ بحری جہاز جو سندھ اور پنجاب کی سرط کے قریب ایک مقام پر موجود ہے دو ماہ پہلے میں جامپور میں تھا اور یہاں کے مختلف علاقے وزٹ کر رہا تھا انہی میں سے ایک علاقہ وہ تھا جہاں پر انڈس کوئین موجود تھی ادھر آ کر آپ کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں وہ جہاز جو کسی وقت میں سمندر کے پانیوں کو شکست دیتا تھا آج خود شکست خوردہ حالت میں موجود ہے انیس سو نوے کی دہائی میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انڈس کوئین اس علاقے کا ایک پرومینٹ جہاز تھا تقریباً سو سال پرانا یہ جہاز راجنپور اور رحیم یارخان ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا کئی سو لوگ روزانہ اس کا استعمال کرتے تھے اور یہ جہاز دونوں ڈسٹرکٹ میں کھل کا کردار ادا کرتا تھا یہ جہاز نواب صادق محمد خان اباسی کی ملکیت تھا اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نواب آف بھاولپور کے مہمانوں کو لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا پھر خواجہ غلام فرید کو یہ تفہے میں ملا اور جب دریا ستلچ سکا تو اس کو غازی گھاٹ منتقل کیا گیا اور یوں یہ جہاز ستلچ کوئین سے انڈس کوئین میں تبدیل ہو گیا آج راجنپور سے کوٹ مٹھن کی طرف جاتے ہوئے بے نزید بریچ سے دائیں ہاتھ پر ایک راستہ مرتا ہے اور پھر ایسا منظر آتا ہے جس سے گمان ہوتا ہے کہ شاید یہاں کسی وقت میں کوئی جنگ لڑی گئی ہو اور دشمن اپنا جہاز چھوڑ کر بھاگ گیا ہو یہ جہاز انیس سو چھانوے تک چلتا رہا مقامی افراد کی معلومات کے مطابق یہ وہ جہاز ہے جو نواب آف بھاولپور کے ذاتی استعمال میں رہا اور پھر یہ خواجہ غلام فرید کو طفے میں دیا گیا جو کہ ان کے زیر استعمال رہا اپنے پیک کے وقت میں اس جہاز میں ایک ریسٹورانٹ بھی موجود تھا جس سے بیک وقت چار سو مسافروں کو کھانا پیش کیا جاتا تھا اس جہاز کے تین حصے ہیں سب سے نشلے حصے میں انجن، جنریٹر اور ملازمین کے کمرے تھے جبکہ دمیانی حصہ مسافروں کے بیٹھنے کے لیے تھا ایک حصہ عورتوں اور مردوں کے لیے بھی مختص تھا شیٹ کے سب سے اوپر والے حصے میں ایک مسجد بنی ہوئی تھی اور سامنے والے حصے میں کپتان کا کمرہ تھا جس میں جہاز چلانے والی سرخی بھی لگی تھی جو جہاز کی سمت کا تائین کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی بے نظیر بریچ پرنے کے بعد اب اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے اور اس جہاز کا سمان یا تو فروف کر دیا گیا یا پھر لوگ اپنے ساتھ لے گئے اس جہاز کے ساتھ ہی انگریز دور کا ایک سٹیمر بھی موجود ہے اور ساتھ دو چھوٹی کشتیاں بھی جنارے پر نظر آتی ہیں جن کی تاریخ کے بارے میں کوئی بات معلوم نہیں پڑتی آج اس جہاز کو پریزرف کرنے کا کوئی انتظام موجود نہیں اور یہ اپنی بے بسی کی تصویر آپ پیش کرتا ہے اگر کوشش کی جائے تو انڈس کوین اور اس اگریز دور کے سٹیمر کو ایک ٹورس پورٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے تو یہ تھی انڈس کوین کی کہانی دنیا بھر میں اہم یا تاریخی نویت کے جہازوں کو میزیوم کی شکل دی جاتی ہے تاکہ وہاں کے لوگ اس کی اہمیت سے اگاہ ہو یہاں کے لوگوں کے بھی مطالبہ ہے کہ انڈس کوین کے جہاز کو ایک ریسٹورنٹ کی شکل دی جائے تاکہ اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ کو اٹریک کیا جائے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے سے ضرور اکھا کیجے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل پالوا ڈاؤن دی روڈ ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے ہجازے بلوا ڈاؤن دی روڈ بلوا ڈاؤن دی روڈ بلوا ڈاؤن دی روڈ چچرہ شریف چچرہ شریف اور ہم آئے ہیں یہاں انڈس کوین شپ دیکھنے جو انڈر شپ ہے اس علاقے کا بلوا ڈاؤن دی روڈ پر آپ جلد اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی ویڈیوز کو پورو سارا کو تینکو